ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبَا پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّئِينَ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا لا يَقَادُونَ يَفْتَحُونَ قَوْلَا جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے یعنی ان کی زبان کوئی اتنی کمپلیکس تھی کوئی چائنیز ٹائب تھی ہے کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذلکرنائن بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا جو ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا قَالُوا يَا ذَلْقَرْنَائِن تو وہ کہنے لگے اے ذلکرنائن اب انہوں نے کیسے کہا ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یہ یونورسل زبان ہے یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذلکرنائن اِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بے شک یعجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں یعنی یہ دو قومیں تھی ان کو انگلیش میں گاغ میں گاغس کہا جاتا ہے یعجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے یہ دو قومیں تھی جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں تو ذلکرنائن بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے تو انہوں نے کیا کہا فَحَلْنَجْعَلُ لَكَ خُرْجَ ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّ کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی اب تیسی طرف صرف ایک بند بنانا تھا یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ وہ اسی کے اندر وہ ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے تو یہ جس طرح کیسے یہ ڈیمز بھی بنائی جاتے ہیں تو سم نے ایک دیوار گھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک روک جاتا ہے تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے سم نے آپ کو یہ دیوار بنا دیں وہ تقریباً پچاس میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً تیس فٹ اونچی جو ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے اور دس فٹ تقریباً مچوڑی دیوار فی لوہے اور تامبے کے ساتھ ذلکرنین بادشاہ نے بنائی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے خراج مقرر کر دیتے ہیں آپ کو رقم دیتے ہیں آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شرح سے بچانے کے لئے جو ہے ایک دیوار بنا دیجئے قَالَ مَا مَكَّنِّ مَكَّنِّ فِيْهِ رَبِّ خَيْر تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے ساز و سمان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر وہ تو بہتر ہے تم صرف کیا کرو فَأَعِنُونِ بِقُوَّتٍ تم میری جسمانی مشکت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو مین پاور مجھے پروائیڈ کرو یعنی مزدور تمہارے ہو اجعل بینکم وبینہم ردما میں تمہارے اس قوم کے درمیان یاجوج اور موجود دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں آتونی زبر الحدید تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں حَتَّى اِذَا سَاوَ بَيْنَ السَّدَفَيْنِ قَالَ الْفُخُو یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی ان کو گرم کرنا شروع کرو حَتَّى اِذَا جَعْلَهُ نَارَا یہاں تک کہ جب وہ لوہا بلکل گرم ہو جائے قَالَ آتونی اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرَا تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تامبہ پگلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے بانڈ بن جائے لوہے اور لوہے کی چادریں تھی ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فیلنگ جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمٹ کی فیلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنائی جاتا ہے اس طرح سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طرح سے بنائے کے اس کے اندر پگلا ہوا تامہ ڈال دیا فَمَسْتَعُوا اَنْ يَذْهَرُوا وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَ سو یا جوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سراخ کر سکیں گے یعنی وہ پچاس میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی تس فٹ چوڑی اور تقریباً تیس فٹ اونچی ظاہرہ لوہے کی ہے اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لئے انہوں نے یہ معاملہ کیا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ مِنْ رَبِّ تو انہوں نے ذلکر نایم بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منصور کرتا ہے حَذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّ یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے میرے جیسا کوئی انٹلیکچولی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے ملی یہ ساری چیزیں سکھائی تھی فَإِذَا جَا أَوَعَدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی وَقَانَوَعَدُ رَبِّ حَقَّا اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ازاد ہو جائیں گے اور اس کا ذکر بھی سورة الانبیاء میں موجود ہے آپ کروس ریفرنس کے طور پر آپ سورة الانبیاء کی آیت نمبر 95-96 میں کال لیجئے قرآن حقیم میں دو ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورة الکاف اور دوسرا یہ سورة الانبیاء نمبر 95-96 کے اندر وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا أَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں حلاک کر دیں کہ وہ واپس کبھی آ سکیں یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گے جو بستییں تباہ ہوگیں اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے ہاں واپس کب آئیں گے قیامت ملتے لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ مدان قیامت قائم ہونا ہے قرآن حقیم بھی کتنی آیاد اس کے اوپر گواہ ہے تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں کب تک حتی اذا فُتِحَتْ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یعجوج اور معجوج یہ دو قومیں وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَمِي يَنْسِلُونَ اور وہ ہر اُنچائی سے پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آبر ہو رہے ہوں گے اس وقت آ رہے ہوں گے اس کی ریٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے میں کچھ آدیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِ اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتُنْ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں یَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس معاملے میں غفرت میں تھے بلکن نا ظالمین بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے بے شک ہم تمہیں بھی ان لوگوں کو بھی ان کافروں کو بھی اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر جس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی پوجہ کی جاری ہے ان کو بھی دوزر میں بھیجا جائے گا تو پھر عیسی ابنہ وریم بھی دوزر میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حجت بازی کر رہے ہیں عیسی علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعویٰ نہیں دیا ہے ہم ان کے جو یہ بت ہیں ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزر میں پھینکے گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہوگے ہم ان کے آگے جوگہ کرتے تھے تو من دون اللہ اللہ کے سواج ان کو پوچھتے تھے حسب جہنم وہ اندن بنیں گے جہنم کا انتم لہا واردون اور تمہیں اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا لو کانہا اولائی آلہتم ما وردوہا اگر یہ خدا نہ ہاستہ یہ الہ ہوتے یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے تو کبھی بھی دوزر کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے وَقُلْ لُنْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ دوزر میں رہیں گے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار تو یہاں پر ذکر آیا ہے کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یعجوج اور ماجوج یہ دو قبائل ازاد کر دیے جائیں گے اور یہ پہاڑوں سے پسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر اس حوالے سے بھائیو آج کل کے جو جدید مفسرین ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹیلز تک جاتے ہیں خصوصاً دور حاضر میں ایک بہت انٹلیکچول پرسنیلٹی ہے شیخ عمران حسین اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں انہوں نے اس کی کافی تعبیلات کی ہیں اس طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے یا اسی طرح سے وہ کہتے ہیں یہ رشیم قوم ہے چائنیز جو ہے وہ ہر طرح کی چیزیں چھپکلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں مجھے چائنہ جانے کا اتفاق ہوا ہے دوہزار چار کے اندر اگست کے مہینے میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوتلوں کے باہر چھپکلی مینڈک اور اس قسم کی ساپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں جس طرح ہمارے یہاں پر چیکن کی اور اس طرح سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں تو بعض لوگ اس طرح بھی گئے ہیں برحال یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویز کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ جب تک یہ اے ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزیسٹ کرتے ہوں اس وقت بھی کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے کیونکہ برمودہ ٹرائنگل میں سیکڑوں ایسے جزیریں ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قائد ہے کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے جو مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میہ بیوی کے درمیان جو ہے وہ الادگی کروا دیتا ہے یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے اللہ سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حالے سے برمودہ ٹرائنگل کے اوپر ہے چھوٹا سا کلپ ہے پارہ سے تیرہ منٹ کا وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا مثلا نمبر ایٹی ٹو میں سے تو بارال وہ برمودہ ٹرائنگل بھی وہاں پر بھی جو ہے وہی رسائی نہیں ہے لوگوں کی وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بنتا ہے اٹلانٹک کے اندر بحر اوکیانوس کے اندر تو اس کی مستری تو ابھی تک موجود ہے جہاز جاتے ہیں بحری جہاز جاتے ہیں یا عبدوز کوئی جاتی ہے یا ہوای جہاز جاتے ہیں سب کے سب وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرومگنیٹک ویفز کی فارم میں یا کسی بھی فارم کے اندر تو اسی طرح سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہو جس طرح کہ ابھی الیکٹرونک میکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے تو لوگ بیکٹیریہ تک ہی پہنچے تھے وائرس کا جو انٹرڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ چالیس پچاس سال پہلے ہوا ہے اس سے پہلے تو کسی کو پتے نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرسومیں بھی ہو سکتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا تو بارال اس میں احتیاط کی ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانے اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپیٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑیں نا احتیاط اسی کے اندر ہوتی ہے کہ ہم اللہ ہی کو تفویز کرتے ہیں جتنی آیات اور احادیث کے اندر آئے بس اتنی بیان کریں گے کیسے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ احادیث میں آپ کو چار بتا دیتا ہوں چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں تین حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفقہ کون علیہ حدیث ہے پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار دو سو پچاسی اور مشکات میں پانچ ہزار چار سو چونسٹ کیونکہ مشکات ہیں انسائیکلو پیڈی آف حدیث میں بار بار کہتا ہوں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے آپ کو پوری کتب ستہ رکھنے کی ضرورت میں یہ ایک مشکات آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المسابق کا مکمل تاروش تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی آئی میں نے نمبر بتا دیا اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دس نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائیں اس میں پانچویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نزول فرمائیں گے دنیا میں اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ یعجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چال گی کہ عیسیٰ علیہ وسلم پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یعجوج اور ماجوج جائیں گے اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے دوسری حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو تیہتر نمبر حدیث بڑی ڈیٹیل کے سات جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے یعجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار چار سو پچھتر بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے امتی کی حیثیت سے آئیں گے لیکن پیغمبر ہی ان کی چینی نہیں ہوگی پیغمبر تو ہوں گے وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا تو وحی کرے گا اللہ تعالیٰ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی اور وہ جاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ تور پر لے جائیں گے پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی اسی حدیث میں آتا ہے اور یہ جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے حتیٰ کہ یہ نہرے تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے اتنا یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے ہر چیز اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے اور زیر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا کوئی وبائی مرض پھیلے گا یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزکی دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر ہزار میں سے ایک جنتی اور نو سو نونانوے دوزکی تو وہ نو سو نونانوے یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی تو پھر یہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اسی مسلم شریف کی حدیث میں آ گیا یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا یہ مسلم کی حدیث سات ہزار تین سو تہتر مشکات میں پانچ ہزار چاس سو پچھتر ترمزی میں بھی یہ روایت موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اون کی کوہانوں کی طرح کے اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ گدھ ہے یہ مردار خور ہے اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان سات سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی اور یہ پھر معاملہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالی روح قبض فرمالے گا اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئیں تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے بخاری میں سات ازار اکسو پینٹیس اور مسلم میں سات ازار دو سو سینٹیس مشکات میں پانچ ازار تین سو بیالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں گبرہات کے عالم میں نکلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سراخ ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کہ اتنا سراغ ہو چکا ہے تو صحابہ نے ارز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلا کر دی جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا لیکن ہوگا اس وقت جبکہ فس کو فجور عام ہو جائے گا اس وقت یہ معاملات ہوگے تو ظاہرہ پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقلنے حدیث ہے صحیح بخاری میں تین ہزار تین سو اٹالیس مسلم میں پانچ سو بتیس مشکات میں پانچ ہزار پانچ سو اکتالیس جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے یہ قصد کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی یعنی انسان ہی ہوں گے اور ظاہرہ کفر ایڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں بر اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار ایک سو تریپن نمبر ہے شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے اور کیونکہ اس میں قطادہ مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہے ترمزی میں کہ یاجوج اور موجود جو ہے یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھو دیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھو دیں گے تو پھر وہ کھو دنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو برحل یہ سارا معاملہ تھا جو یہ ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آجائے ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں مختلف سکولرز کے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں بھر اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا جو بھی لبیل لباب تھا وہ سارا بیان کر دیا اس کے لئے کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپیٹیشن ہیں تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں اسی کندر آفیت ہے